یہی دعا ہمیشہ اپنے دل میں رکھا کرو کہ اے مالک مجھے اس قابل بنا دے کہ ضرورت مندوں کو دیکھ کر ان کی مدد کر سکو گھر کا سربراہ بننا کوئی آسان کام نہیں کہ سربراہ کی حالت اس شیڑ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور اس کے سائے میں پلنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت شور کرتا ہے اور گرم بھی ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم اور بھی بڑھ جائے اور وہ ختم نہ ہو پائیں تو مجھ پہ درور پاک پڑھ لیا کرو تمہاری زندگی سے ہر غم ختم ہو جائے گا بیٹی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لئے سب سے مبارک ہے کہ جس کی پہلی اولاد میں بیٹی ہو جس کی زیادہ بیٹیاں ہوں اس کو کبھی بھرا مت سمجھو کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو زمین پہ جا وہیں تمہارے باپ کی مدد کرو گا اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ